الحمدللہ رب العالمین نبی اللہ وعیلہ علیہ وصحابی کا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں بزرگوں اور پیارے بچوں آج میں لائے ہوں ایک ایسے درود پاک جس کے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت موجود ہے اس سے پہلے کہ درود پاک کی فضیلت اور درود پاک کی طرف چلیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے التماث ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ سب تک پہنچے جزاکم اللہ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں پھر چلتے ہیں درود پاک کی طرف میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبو البلال محمد علیہ ستار قادری رضویز یا ادامت برقاتم العالیہ اپنی مایاناز کا سنیف مدنی پین سورہ صفحہ نمبر 172 میں الترغیب و ترہیب جلد دوئم صفحہ نمبر 33 حدیث نمبر 31 کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عاظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے اب چلتے ہیں درود پاک کی طرف عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب اندکا یوم القیام صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیرہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی میٹھے مدینے میں مجھے بلوائی ہے یا نبی میٹھے مدینے میں مجھے بلوائی ہے حمد یا سرباہ حمد کھریا حمد کھریا حمد کھریا حمد کھریا جزاک را کھریا موسیقی